کیا پی ٹی آئی دسمبر تک حکومت بنانے جا رہی ہے؟ اسد کیسر کے بڑے دعوے نے شہباز حکومت کو سکتے میں ڈال دیا کیا نواز شریف اور شہباز شریف دونوں بھائیوں اور آصف زرداری اور بلاول مہمی اختلافات چل رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی نون لیگ کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کا سوچ رہی ہے؟ اگر دسمبر تک پی ٹی آئی کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو اگلا پلان کیا ہوگا؟ سابق سپیکر قومی اسمبلی کے حال یا انٹرویو سے ایوان اقدار میں نیا بھنچال آ گیا سینئر اہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے دسمبر تک تحریک انصاف کے حکومت میں آنے کا دعویٰ کر کے شہباز حکومت کو سکتے میں ڈال دیا نیچی نیو سینل کے پروگرام میں گفتو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ دسمبر تک حالات نارمل ہو جائیں گے ہمیں اکثریت دوبارہ مل جائے گی اور پی ٹی آئی حکومت میں ہوگی یہ حکومت مخصوص نشستوں سے متعلق بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ ہمیں نہ مل سکیں پوزیشن میں آ جائیں گے تو عدم اعتماد کا سوچا جا سکتا ہے ابھی نمبر پورے نہیں ہیں حکومت لے کر پھر دیکھیں گے کیا اتنے نمبر ہیں یا کوشش کریں گے کہ فریش مینڈڈ کی طرف جائیں سابق سپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات ہیں اور عاصف زرداری اور بلاول دونوں باب بیٹے میں بھی اختلافات چر رہے ہیں عصد کیسر کا کہنا تھا کہ ملک میں حالات انارکی کی طرف جا رہے ہیں عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں خواجہ عاصف عمر کے اس حصے میں ہے جہاں نفسیاتی مسائل آ جاتے ہیں خواجہ عاصف نے جو باتیں کی ہیں اس میں صداقت نہیں ہے ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے مایوس ہیں یہ کون سی سیٹ جیتے ہیں یہ تو سارے جالی مینڈڈ پر بیٹھے ہیں ہماری بھوگڑتال علامتی ہے اصل بھوگڑتال تب کریں گے جب عمران خان ہڑتال کریں گے ہم اپنا بیانیاں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں باقی جو حکومت کرنا چاہتی ہے بسم اللہ کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے کوشش ہوگی کہ ہمارا احتجاج قانون کے دائرے کے اندر ہو حکومت رکاوٹ ڈالتی ہے یا سادش کرتی ہے یہ ذمہ داری حکومت پر ہوگی سینئر رہنوہ تحریک انصاف نے مزید کہا حکومت تو کوئی ہے ہی نہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے فوج اور پی ٹی آئی میں فاصلے مزید بڑھائیں بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ازاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ملک کی موجودہ صورتحال میں نئے الیکشن کی فوری ضرورت ہے مریم نواز نے بقاعدہ عدلیہ کو دھمکیاں دی ہیں یہ ہمیں قبول نہیں یہ سمجھتے ہیں شاید عدلیہ بھی ان کے ماتحت ہے